اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پیجن ونگز جی دوستوں آج ہم اپنے بہت پیارے دوست عباز بھائی کی طرف آئے ہیں اور ان کی مرگیاں ماشاءاللہ سے مرگیاں مرگے انہوں نے اتنے زیادہ رکھے میں ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کے ساری جو ہے وہ ہم مرگیاں مرگے دیکھیں اور ان سے پوچھیں ان کے بارے میں تو یہ آج انہوں نے ایک اور جو ہے وہ سیل مرگی جو ہے لے کے آئے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک سیل مرگی ہے بڑی پرانی تو اس کے بارے میں بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں جی عباز بھائی آپ ذرا ہمیں اس مرگی کے بارے میں بتائیں یہ لوکل ہے یا امپورٹڈ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی وہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو اپنا فائٹر چینہ پتھا دکھایا تھا جو تھائی اور ویت مکس بنا تھا جی جی یہ اسی کے یعنی کے باپ دونوں کا ایسیم ہے ٹھیک ہے اس کی ماں جو تھی وہ امپورٹڈ تھائی تھی اس کی ماں جو تھی وہ پاکستانی پیور بند گدی کی تھی اس کی ماں جو تھی وہ چینے کلر میں تھی لیکن یہ ہے کہ کلر جو باپ پہ وائٹ لے گئی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس تقریباً تین سال سے ہے اس کی ماں میرے پاس تھی لیکن میں نے اس کو زیبا کر دیا کیونکہ میں اپنے جانور زیبا ہی کرتا ہوں سیل نہیں کرتا اچھا اچھا یہ مجھے تقریباً دو سال سے بریڈ نہیں تھی دے رہی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کافی کوشش کی علاج بغیرہ کیا لیکن اللہ نے بہت بہت کرم نوازی کی میرے پہ کہ مجھے اس سیزن جو ہے اس کی بریڈ مل گئی ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اس کی بریڈ ملی ہے میرے پاس سارا بلڈ جو ہے وہ بیک اپ آئے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی گروت کر رہے ہیں تو آنے والے یعنی کے وقت میں میں آپ کو وہ اس کا بھی شوک کرواؤں گا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس سے بہتر بہت ہی بہتر بریڈ وہ ہوگی ٹھیک ہے اس کو ذرا آپ ادھر چھوڑیے کہ ہم اس کو ذرا پراپر مرگی کو دیکھیں ذرا اپنے ناظرین کو دکھائیں ماشاءاللہ کافی بڑی ہائٹ کی مرگی ہے اور یہ دوستوں دیکھیں شوک کرنے والے جو شوکین حضرات ہیں مرگیوں کے ان کو پتا لگ جائے گا وائٹ کلر میں سیل مرگی ہے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے وہ پیاری اور خوبصورت مجھے تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہے وائٹ سیل مرگی میں نے پہلی دفع دیکھی ہے اور ماشاءاللہ جی بہت اچھی کلیکشن ہے عباز بھائی آپ کے پاس تو شکریہ آپ کا عباز بھائی قیمتی ٹائم دینے کا تو دوستوں آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیوز مل سکیں اور دوستوں اپنے قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں سلام علیکم والکم سلام یہ میری امپورٹڈ مادی ہے جی تو انہلی آپ اس کی دیکھیں اس کی بھی میں نے بریڈ لیا ہے پرموز یہ ہے مادی پرموز جی اچھا ٹھیک ہے فوکس ہو رہا ہے جی فوکس ہے ٹھیک ہے پرموز مادی ہے ٹھیک ہے اور امپورٹڈ کی میں آپ کو پہچاند بتاتا ہوں جو پیورٹی میں جانور ہوگا جی ان کا فیس بہت چھوٹا ہوگا جیسے دیسیوں کا فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن وہ جو بڑے بڑے فیس کے جو ویلی جانور سب بھائی دیکھتے ہیں جی وہ ویل ضرور کرتے ہیں لیکن وہ کروسوں میں بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پیورٹڈ جو ہے جانور یہ بند کیل کا جانور ہے یہ کھلوں کا جانور ہے ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں لہور میں خاص کر کے جو ہے نا اس کا شوق جو ہے نا وہ بند میں چلتا ہے ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں ویتنام پاکستان کا کروس کروا کے تو اس کو جو ہے نا میدان میں یعنی کے لے کے اتارتے ہیں کہ جی فائٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستانی اور ویتنام اگر وہ کروس ڈالتے ہیں تو اس میں ان کو مضبوطی مل جاتی ہے جی تو جو امپورٹڈ جانور ہوتا ہے اسے ان کو ویل مل جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی بریڈ جو ہے وہ سٹرونگ بھی ہو جاتی ہے تو بس اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہے وہ پیوٹی میں جو ہے وہ جانور پسند کرتے ہیں کچھ جو ہے کروسوں میں پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ابھی اتنی پسچان یعنی کہ نہیں ہوتی وہ امپورٹڈ کو جس کو چوہ فیس کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کا فیس ہے ٹھیک ہے چھوٹا دیسی مرگیوں کی طرح جیسے کہ میاں والی کی مرگیاں ہوتی ہیں ہائٹ میں بھی اتنی ٹھیک ہے زیادہ لونگ ہائٹ میں نہیں ہوتی اسی طرح امپورٹڈ مادیاں اسی طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر تو ان کی یعنی کہ ہائٹ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہائٹ کافی زیادہ ہے تو سمجھ لیں کروسوں میں خاص طور پر پاکستان میں ٹھیک ہے لیکن اگر تھائی لینڈ میں دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ کیٹاگری ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ کو ڈبل ہڈی کا بھی تھائی لینڈی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ڈبل ہڈی کا بھی ملے گا لیکن ہماری پاکستان پاکستان ریکسین کے بارے میں میں اس لیے مرگی لے کے آئے ہوں اس کو میں نے آج صبح دیکھا ہے تو اس کی گردن کو جیسے جھولے کی شکایت ہو یہ اس طرح آپ سب فرینڈز کو یہ نظر آبی رہی ہوگی تو میں علاج کافی بھائیوں کو پہلے بتا بھی چکا ہوں یعنی میرا وٹس اپ جو گروپ ہے اس میں اس کا صرف ایک کی حل ہے پینسلین دس لاکھ کا انجیکشن آپ نیرو بیان کے علاوہ کوئی بھی طاقت کا ایڈ کر کے پہلے دن تو وہ انجیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ انجیکشن نہیں لگانا اگر ضرورت پڑے تو تیسرے دن لگانا سمپل انجیکشن لگانا طاقت کا میکو بالمین مل جائے یا کیو بالمین مل جائے ان دونوں میں سے کوئی بھی انجیکشن لگانا سمپل اور لگانا کان پہ گوشت میں لگانا گوشت میں چھاتی پہ لگانا دوسرے نمبر پہ کارلسن ڈی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے آپ نے اس کو پوری گولی صبح شام دو گولیاں صبح شام یعنی دینی دن دو گولیاں مل جاتی مل جاتی مل جاتی مل جاتی